اجتحاد کے حالے سے سوال ہوں گا کہ آپ کیا سوئی تھے مجودہ جو اس کی مسائل ہیں تو ایک یعنی وسیع پیمانے پر اجتحاد کی ضرورت ہے تو نرملی احساس ہے کہ جتنے بھی چل رہے ہیں صورتحال تو انہی مسائل رہے ہیں یعنی مسائل کے عربہ کے بین بین ہیں تو آپ کی کیا رویش ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آجشہ روحل میں کس طرح اجتحاد پوسیول ہے اور اس کا کیا قریب اتحاد ہو سکتا ہے دیکھیں یہ میرے کہنے سے ممکن نہیں ہوگا یا آپ کے کہنے سے ممکن نہیں ہو جائے گا یہ ہوا اور پانی کی طرح کی ضرورت ہے میں نے تو اس کے بارے میں بارہ یہ کہا ہے کہ اجتحاد ایسے ہی انسان کی ضرورت ہے جیسے ہوا اور پانی کی جن معاملات میں اللہ تعالی کی رہنمائی ہمیں حاصل نہیں ہے برائے راست وہاں ظاہر ہے کہ ہم بار کریں گے اپنی عقل سے رائے قائم کریں گے عقل سے رائے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اجتحاد اصول زوابط کے مطابق رائے قائم ہوگی یعنی انسان یا خواہش کی سطح پر جیتا ہے یا عقل کی سطح پر جیتا ہے اور یا عقل پر وحی کی حکومت مان کے جیتا ہے تو اللہ تعالی نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ بہت آسانی ہوتی ہے آپ اللہ کا فیصلہ قرآن مدید سے اللہ کے پیغمبر سے معلوم کر لیتے ہیں لیکن جن معاملات میں یہ رہنمائی نہیں ہوتی وہ ظاہر ہے کہ اپنی عقل سے کام لینا پڑتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ عقل کی طرف رجوع کیجئے یا جیسے کہ روایت میں آیا ہے کہ اجتحاد ورائی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا معاملہ خواہش کے حوالے کر دیں عقل ہمیشہ اصول اور ضوابط میں کام کر دیں وہ اصول سے فرہ کا استنبات کرے گی فرہ سے اصول کی طرف جائے گی فرہ کو دوسری فرو پر قیاس کریں گی یہ عمل اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور ہم کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں اس میں کوئی غلطی ہوگی کوئی دوسرا آدمی اس کو بازے کر دیں میرے نزدیک تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو کبھی نہ بند گیا جا سکتا ہے نہ روکا جا سکتا ہے نہ میرے علم کی حد تک مسلمانوں کی تاریخ میں یہ کبھی رکا ہے یعنی یہ کتابوں میں لکھا ہوا آپ پڑھتے ہیں ورنہ یہ کون سا دن آیا ہے جس میں لوگوں نے اجتحاد کرنا بند کر دی آپ دور متوسط کے بڑے لوگوں کو دیکھئے ابھی آپ امام ابن تیمیہ کے مجموعہ یا فتاوہ کو اٹھائیے اس میں ایک مقام پر انہیں اکتیس معاملات کہ انہوں نے فیرست بندی کر دی ہے جن میں امام نیا امہ عربہ سے اختلاف کیا ہے موجود تو یہ میرے نزدیک تو یہ کبھی بند نہیں ہوا ہمیشہ ایسے جاری تھا وہ کون سا دن آیا تھا جس دن اجتحاد بند ہو گیا کچھ مذہبی مدارس یا مذہبی مدارس سے فکر یہ کہتے رہتے ہیں کہ اس کا دروازہ چوتھی صدی میں بند ہو گیا تھا یا ہمیں اب تقلید کا طریقہ اختیار کرنا چاہئے ایک محدود ہلکے ایک سے باہر نکلیں تو دیکھ لیں گے بہت بڑے پیمانے پر یہ کام ہوتا رہتا ہے کیا ہمارے ہی زمانے میں نہیں ہوا لیکن دیرہ کار اس کا وہی مذہبی عربہ رہی گئی یا اس نے ایک احناف بینستان کیا ہے یا ملکیہ ہے یا جاپریہ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا اپنا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کسی مسئلہ کو دیکھتے ہیں اس نے انفی اترائے کو دیکھتے ہیں یا اس نے ترجیح دیکھتے ہیں یا آپ کا اپنا کیا سمجھ ہوگی میرا طریقہ تو یہ ہے اگر آپ میرا ہی طریقہ کوچھ رہے ہیں میں تو سب سے پہلے جو دیکھوں گا کہ اللہ کی کتاب میں اللہ کے پیغمبر کی ہدایات میں میرے لیے کیا حکم ہے سب سے پہلی یہ چیز دیکھوں گا اس کو سمجھنے کی کوشش کروں یہ ممکن ہے کہ جس طرح لوگوں نے اس کو پہلے سمجھا ہے اس سے اتفاق ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اتفاق نہ ہو اور میں اس پر بھی بور کر کے کوئی نئی رائے قائم کروں میرا ایک پنان ہو جائے گا تو اس کا ادھار کر دوں گا اس کی غلطی واضح ہو جائے گی تو اس سے رجوع کر لوں تو پہلا کام یہ ہے اس کے بعد وہ معاملات آئیں گے جن معاملات میں قرآن و سنت میں کوئی رہنمائی نہیں ہے اس میں ظاہر ہے کہ آدمی اپنی میراس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جتنے اہل علم اس سے پہلے تو ایک کام کر چکے ہیں ان کو بھی لازمان دیکھیں گے ان کے استدلال کا بھی جائزہ دیں گے اس پہ اتمنان ہو جائے گا بہت اچھی بات ہے یعنی آدمی کو کوئی نئی بات کرنے کا شوق تو نہیں مانا چاہیے اگر اتمنان نہیں ہوگا تو اس عدم اتمنان کے بھی کوئی دلائل ہوں گے وہ دلائل جب متین ہو جاتے ہیں واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ نئی رائے قائم کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہر محتاط آدمی یہی راستہ اختیار کریں اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں میں نے کبھی اس راستے کو نہیں چھوڑا اس میں اگر کوئی غلطی سامنے آئے گی تو ضرور اس پہ گوھت کریں اس سے پہلے جو لوگ تعبیر کرتے رہے ہیں ان کی بھی اپنی تعبیر تھی تو بھئی الہامی کتاب چودہ سو سال میں بھی اگر ہم متعین نہیں کر سکے اور ابھیدت ہم شاید کسی باتیں بحث کر رہے ہیں کہ آپ کی تعبیر تھی ہے یا میری تعبیر تھی ہے تو کیا ہمیں ایک قدم اور آگے بڑھتے یہ سو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ الہامی کتاب کے اندر غلطی کا امکان یا ہم وہاں سوچنے کے وہاں پر جاتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں سوچنے پر آپ پابندی نہیں رہا سکتے ہیں اس وقت دنیا میں اس وقت دنیا کی آبادی ساڑھے پانچ چھے کروٹ اچھے عرب سے بھی زیادہ ہے اس میں مسلمان کتنے ہیں تو جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ یہی کہتے ہیں یہ اولاً تو کوئی الہامی کتاب ہے ہی نہیں مجھے نہیں پتا کہ کٹیگرائز کرنا چاہیے نہیں کٹیگرائز کرنا چاہیے بہت ایک ریشنیس پوائنٹو کیو اور ایک ریشنیس پوائنٹو کیو یہ چلا آرہا ہے مہت سے لوگ انتے بہت دستا جائے بڑے نسلوں سے سبھالی ہوئے ہیں تو اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور شاید فیصلہ آپ کی طرف سے بھی جائے سکتے ہیں کہ بھئی جو بھئی ترکن جگہ موجود ہے اور قرآن ساہب نے ہمارے لینے تو پھر کوئی شخص آپ کی بات کیوں سنیں اگر آپ سے فقلی بنیادوں پر اپنا مقدمہ رکھیں اپنی بنیادوں پر سننے والوں کی طرح شاید اگین آپ نے وہ مسلمانوں کو گن دی ہے دنیا یہ عبادی میں مسلمانوں میں انہوں کو بھی گن دیجئے جو اپنی بنیادوں پر سننے لیتے ہیں تو ان کے سامنے مقدمہ آپ کیسے رکھیں کہ جب انہوں نے یہ تحق کر لیا ہے جذباتی بنیادوں پر ان کا قرآن کے ساتھ رشتہ ایک بنا ہوا ہے یہ حدیث کے ساتھ رشتہ بنا ہوا ہے یہ جو بھی آپ کے معاقلے سے ان کے ساتھ رشتہ بنا ہوا ہے وہی رشتہ ان کے ساتھ بنا ہوا ہے جو نسلوں سے امین اس کے سمجھے جاتے ہیں آپ جیسے لوگ یا اولانگر پرویز جیسے لوگ وارڈ ایٹ فرنٹر مہدودی صاحب جیسے لوگ وہ اس جذباتی فارم کو بہت قابلے فضلی لوگ نہیں ہیں کیونکہ اپنی بنیادوں پر سنتے بھی نہیں ایٹ فرنٹر مہدودی صاحب میں نے خیرہ رہا تھا ان کا میں نے انٹریویو کناتی ہو جائے انہوں نے خود کچھ بمبار کر بعد میں کھڑا گیا تو جو کیا تھا اکلاہ بولانا صاحب نے اگر طتبہ دے لیا تو بس کی کہ وہ طتبہ ہمیں آگے تو بات کرنے کی ضرورت نہیں تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ باقی کوئی جو یہ اپنی بنیادوں مقدمہ قائم کیا جا رہا ہے جو ریشنی سیلو تھوڑ تبدیلی نہیں آئے کیونکہ ایک تبدیلی خیال یہ بھی ہے کہ آپ مذہب کو شاید بیساکیہ پروائیڈ کر رہے ہیں اور جب تک وہ بیساکیہ ہٹانی لی جائیں گی اور وہ سارا مقدمہ درام سے گرنی جائے گا تب تک وہ نشت آسانی ہے جو شاید یورپ میں ہمیں دیکھی وہ یہاں تمہیں شروع نہیں دیکھئے میرے لئے مذہب خارج کا مسئلہ نہیں ہے وہ میرے داخل کا مسئلہ ہے میں انسان کی حیثیت سے سب سے پہلے اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں حقیقت کیا ہے کیا دنیا میں خدا کی کوئی ہلایت موجود ہے میں بغیرِ غدن بلا کتاب مریر ہوں مجھے اپنی اکل و فطرت کی بنیاد پر آراء قائم کرنی ہے یا مجھے اللہ تعالیٰ کی کوئی رہنمائی حاصل ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ اب سب سے پہلے مجھے اپنے لئے کرنا ہے کوئی سنتا ہے سننے کوئی نہیں سنتا ہے نہ سنے کوئی غور کرنے کے لئے تیار ہے الحمدللہ نہیں تیار اچھی بات ہے میں بھی اس کے لئے دعا کروں گا وہ بھی میرے لئے دعا کریں تو اس لئے مذہب میرے لئے میرا مسئلہ ہے میرے ہاں خارج کا مسئلہ زمناً بنتا ہے میں نے ایک چیز کو سمجھا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ حق ہے یا میرے علم کی حد تک اس میں صحت ہے میں اپنے اس فکر میں دوسروں کو شریک کر لوں گا ان کے سامنے اپنی بات رکھ دوں گا اس کو دلائل کے ساتھ بیان کر دوں گا یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے مجھے اللہ تعالی نے جس چیز کا مکلف کیا ہے اس میں اولین چیز یہ ہے کہ مجھے ایک دن قبر میں جانا ہے اور اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دے ہونا ہے اس میں مجھے صحیح راستہ اختیار کرنا ہے اگر وہ صحیح راستہ میری تلاش اور جستجو کے نتیجے میں یہی ہوا کہ کوئی الہام نہیں ہے کوئی بہی نہیں ہے دیکھئے انسانیت کی جو اس وقت کی دو ہزار تین ہزار سال کی علمی تعریف ہمارے سامنے ہیں وہ انسان کو تین ہی سطحوں پر دیکھ رہی ہے آپ فلسفے کو دیکھ لیجئے آپ صوفیانہ مذاہب کو دیکھ لیجئے انسان یا خواہش کی سطح پر جیتا ہے یا خواہش پر اکل کی حکومت تسلیم کر کے جیتا ہے یا اکل پر وہی کی حکومت تسلیم کر کے جیتا ہے تین ہی سطح رہی ہے انسان کی اس سے مختلف کوئی چیز ہو ہے اس میں بہت سے لوگ ہیں اس وقت جو پوسٹ مارڈنزم ہے وہ انسان کو خواہش کی سطح پر جینے کی تعلیم دے رہا ہے جدیدیت اکل کی اس پر حکومت قائم کرنے کی صحیح کرتی رہی ہے ہم جس مقام پر کھڑے ہیں وہ یہ ہے کہ اکل کو بھی وہی کتابی ہونا ہے اللہ کے حکم کتابی ہونا ہے یہ میری دریافت ہے یہ میرے لیے ہے اس کا سب سے پہلا مخاطب میں خود ہوں جب میں اس کو دریافت کر لیتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے اپنے وجود کو اس کے سانچے میں ڈالنا ہے مجھے اپنی خواہشات پر اکل کی اور اکل پر وہی کی حکومت قائم کر کے جینا ہے میں اپنے اس تجربے میں آپ کو شریک کر رہا ہوں آپ چاہیں اس کو قبول کر رہے ہیں آپ چاہیں اس کو رد کرتے ہیں میں اس کو خارج سے نہیں دیکھتا میرے لئے یہ کوئی تحریر اور تقریر کا موضوع نہیں ہے میرا سواد یہ تھا کہ یہ جو کچھ جس طرح آپ اس کو چلا رہے ہیں یا آپ کے جو حباب کیا اس سے تبدیلی آنے کا امکان آپ دیکھتے ہیں میں نے یہ ارس کی ہے کہ یہ میرے کنسرن کا موضوع نہیں ہے میں نے کبھی اس پر سوچھ رہی میرا مسئلہ حقیقت کی دریافت ہے وہ میرا مسئلہ ہے میری قبر میں نہ آپ کو پڑھنا ہے نہ کسی اور کو پڑھنا ہے مجھے وہاں جانا ہے اپنے مالک کو جواب دینا ہے تو میرے ہاں تو یہ خارج کبھی زیر بیس نہیں آتا کبھی میری زبان سے آپ اس کا ذکر نہیں سنیں گی یہ لوگ جو میرے ساتھ برسوں سے کام کر رہے ہیں اور ہمارے ادارے میں کام کرتے ہیں میرا خلا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کبھی خارج کے حوالے سے سوچا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے آپ مجھ سے مخاطب ہو کے مجھے بتائیں اگر میں نے کوئی غلطی کیا ہے تو میں بہت شکر گزار ہوں گا اس لیے کہ اس پروردگار کے ہاں جانے کا مسئلہ میرا ذاتی مسئلہ ہے سارے لوگ وہاں بچ جائیں تو مجھے خوشی کیا ہوگی اس لیے کہ میں خود گرفت میں آگئے اور سارے لوگ وہاں گرفت میں آ جائیں تو میرے لئے اس میں کیا رہائی ہے اگر میں وہاں ماخوز ہو گیا اس لیے یہ سب سے پہلے میرا مسئلہ ہے اس کے بعد میرے پروردگار نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں اس حقیقت کو دوسروں تک بھی پہنچاتا رہا وہ میں دلائل کے ساتھ پہنچا جائیں مجھے نہ کسی پر فتوہ لگانا ہے نہ کسی کے اوپر کوئی حکم لگانا ہے اپنی بات کہہ دینی ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو جس صحت کے ساتھ میں ایک چیز کو محسوس کرتا ہوں دوسرے بھی کر لیں گے اگر وہ نہیں کریں گے تو مجھے توجہ دلا دیں گے میں خود اپنی بات پر لگا ہوں میرے ہاں خارج کوئی حمیت دی رہا ہے امسر میں میرا پہ پہ پوش میرا جو سوال ہے جب بھی ہم باتشیت کرتے ہیں پاکستان میں خاص طور سے مذہبی جماعتیں ہوئی ہیں مذہبی جو مختلف مختبہ کسے تعلق کرتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو بسماندگی ہے اس کی وجہ خاص قسم کی ساشی تحریکی ہیں خاص طور سے وہ پھر یہودی کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ امریکہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں میرا جو مضمون ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے جب میں اس میں اندر جا کے دیکھتا ہوں تو مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی مجھے نظر آتا ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو طاقتور بنانا چاہ رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ کسی کو دبا کر طاقتور بناؤں میں اپنے آپ کو انہوں نے محنت کیا جو میرے پہلزان ہیں کہ آپ امریکہ نواز انسان ہیں آپ یہودیوں کی یہاں پر چار کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے جب میں نے ان کو پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ تو اپنے آپ کو مجھے بنا رہے ہیں بلکہ جو یہودیوں سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مارے بے کو کیا مارنا یہ الفاظ ہیں جو میرے سامنے انہوں نے دور آئے ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمان تو ایسے بھی بڑی بری حالت میں ہیں ہم ان کے خلاف سازشیں کریں گے ہم تو مضبوط لوگوں کے خلاف سازشیں کریں گے اگر ایسا ہوا بھی تو تو میں یہاں پر آ کر جب اس طرح کی خاص طور سے مذہبی پارٹی ہیں یہ کیوں کہتی ہیں کس طریقے سے معاملات کو بہتر کیا جائے وہ ریفارمیشن کیسے لائی جائے مذہب کے نام پر ہی سازشی طریقیں کیوں پھیل رہی ہیں مطلب کوئی بھی ایک موڈریٹ آدمی ایسی کوئی بات نہیں کرتا اور اس سے بہت خطرناک قسم کا نقصان جو ہے وہ سوسائیٹی کو ہو رہا ہے میں اپنے آپ کو بہت بے بس پاتا ہوں جب اس طرح کی باتیں سنتا ہوں خاص طور سے مذہب کی طرح سے ہوں بھلے وہ میرے پر اگزامات ہوں لیکن جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے ایسا نیشن بہت زیادہ نقصان بے ثابت ہو رہی ہیں میں اس میں آپ کے کمیر سے آتا ہوں دنیا کی اتنی کچھ تاریخ پڑی ہے میں اس نتیجے پر پہنچ رہا ہوں کہ جب کوئی قوم علمی اور اخلاقی لحاظ سے پستی میں گر جاتی ہے تو عام طور پر اس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یعنی اس میں کوئی مسلمانوں کا استثناء نہیں ہے پوری تاریخ میں ملی سوکتے ہیں آپ قدیم یونان کی تاریخ پڑیئے ہیں اندوستان کی قدیم تاریخ پڑیئے ہیں آپ پر یہ واضح ہو جائے گا تو ایسے مختف ادبار آتے رہے ہیں جب ایک تہذیب بامِ روش پر پہنچی اس کے بعد وہ پستی میں گئی اسی طرح کی بات ہوتی ہے لوگ عام طور پر خارج کی طرف دیکھتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ خارج بلکل غیر متعلق ہوتا ہے دیکھئے انسان کے اندر تین بڑی جبلتیں ہیں وہ پوری قوت کے ساتھ کام کرتی ہیں بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان جبلتوں پر آپ عقل اور وحی کی حکومت قائم کر کریں شکم ہے فرج ہے اور سب سے بڑھ کر تفوق کی جبلت برطری کی تفوق کی جبلت جب کچھ قومیں برطری کے مقام پر ہوتی ہیں تو وہ مزید برطر ہونے کے لئے اندر سے زور کرتی ہیں اس کے نتیجے میں جو قومیں گر چکی ہیں ان کو مزید کرانے کا بھی دائیہ پیدا ہوتا ہے میں اس کی نفی نہیں کر سکتا میرے خیال میں تاریخ میں ایسا ہوا ہے یہ ہوگا اگر آپ مسلمانوں ہی کی تاریخ پڑھیں اور مسلمانوں میں یہ جو خاص طور پر سلطانیوں کا زمانہ ہے یہ کارزم شایئی اسرگل کی یہ دوسرے اس طرح کی دکھنے بھی ہوگی تو آپ ان کو ایک دوسری کو گرہتے ہوئے دیکھیں ایران کی سفری سلطنت اور سلطنت عثمانیہ کی مخاصمتی کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں یہ معلوم ہو جائے گا کیا کچھ ہوتا ہے یعنی مسلمان تھے نا آپس میں قوت حاصل کرنے کا جذبہ دوسروں پر برتری حاصل کرنے کا انسانوں کے مابین بھی یہی چیز بڑے فتنے کا باعث بنتی ہیں معاثرین کے درمیان کبھی شورش کاشمیری کتاب میں معاثرہ نہ چشمکت کا ایک باب ہے بوئے گل میں پڑھ کے دیکھنے کہ بڑے بڑے لوگوں میں بھی یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو کس طرح ہم ایک دوسرے کی لفی کرتے ہیں اپنے زمانے کے کسی فرد کو آگے بڑھتا دیکھ نہیں سکتے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتے یہ انسانی کمزوریاں انسانی کمزوریاں یہ فرد کی سطح پر برادری کی سطح پر قوم کی سطح پر قبیلے کی سطح پر اور عالمی سطح پر بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں یعنی یہی وجہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے پچڑ داؤڑتے ہیں لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم دی ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم کا بہترین نمونہ بنی اسرائیل کے بارے میں خود خالق کائنات کروئی ہے بنی اسرائیل اس کی منتخب قوم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا کی قوموں میں سے اپنی دعوت کے لیے اپنے دین کی شہادت کے لیے ان کا انتخاب کیا میں ان کو نکال کے لائے اور میں نے توحید کا مرکز بنانے کے لیے فلسطین کے علاقے میں ان کو آباد کرنا چاہا میری ان پر یہ نعمتیں ہوئیں یہ نعمتیں ہوئیں یہ نعمتیں ہوئیں ان پر دنیا کی قومیں پڑ پڑ آپ کو معلوم ہے کہ یروشلم پر کس طرح کی حملے ہوئے ہیں اس کی اینٹ سے اینٹ بجازی جو وہ مسجد ہے یعنی وہ کوئی عام مسجد نہیں تھی یروشلم کی مسجد مقدس جیسے ہمارے لیے یہ حرم کی حیثیت ہے ان کے لیے وہی اس کی حیثیت ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تورات کے اورات بکیٹ دیئے ہیں پہلے حملے کی داستان پڑھ لیجئے قرآن مدید ایک لفظ بھی دوسری قوموں کے بارے میں نہیں کہتا اس کا مخاطب کون ہے بنیسرائی تم نے یہ کیا تمہارے اندر یہ خامیہ پڑا ہوئے ہیں تم اس پستی میں ادھر گئے ہیں تم نے میرے ساتھ یہ بینٹ آئی تو اس وجہ سے مسلمانوں کے اندر بھی اگر انبیاء کے طریقے پر لوگوں ان کی اصلاح کرنی ہے تو ان کو مسلمانوں کی خامیہ بتانی ہیں یہ کوئی قومی تفاخر کا مسئلہ نہیں ہے جس دن مسلمان اپنے پروردگار کے ساتھ وفادار ہو جائیں گے اور جو اس کے بنائے ہوئے دنیری قوانین ہیں ایک ایک تو اس کا وہ قانون ہے جو اس نے ہمیں بین میں دیا ہے اس کے دنیا میں بھی کچھ قوانین ہیں یعنی جیسے نیوٹن کے لاؤز ہیں اسی طرح اللہ اللہ کے بھی قوانین ہیں کام کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر اس نے بھی خیر اللہ ہی قوانین برافت کیا تھا ان قوانین کے مطابق جب کوئی معاملہ ہوگا اللہ ہے کہ اس کے نتائج نکلے ان قوانین کی طرف تمجز لانے چاہیے تو میرے نزدیک تو اس میں میرے سامنے جو نمونہ ہے وہ کتابِ الٰہی ہے لہٰذا میں کبھی دوسروں کی سادش کے ذکر نہیں کرتا بہت سے لوگ مجھ پر تنقید کرتے رہتے ہیں فلان کی مضمت میں یعنی کیا فلان کی مضمت میں یہ میرا موضوع نہیں ہے اور میں کسی کو خوش کرنے کے لیے کر بھی نہیں سکتا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پروردگار کی دعنمائی یہ ہے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہوں کہ تم نے یہ کیا اور چونکہ وہ تم میں ہوں تو میں کہتا ہوں میں نے یہ کیا میں نے خدا سے بہتائی کی میں نے علم و عقل کے ضروری پیمانوں پر بھی اپنے آپ کو پورا نہیں ہوتا میں نے اپنے باطن میں خدا کی ہدایت اور خدا کے دین کی دعوت کو وہ جگہ نہیں دی جو مجھے دینی چاہیے تھی دنیا کے علوم میں بھی میں نے پیغان کی اختیار کی تو میں اپنی تاریخ کا تجزیہ ایسا ہی کروں گا اس طریقے سے پران بنی اسرائیل کا کرتا ہے یہ کتاب کسی یہ ہے اسرار ہے اللہ تعالیٰ کو کہ تم تو دنیا کے اندر بغیر حدم والا کتاب مریر نہیں تمہارے سامنے یہ ایک روشن کتاب ہے جو چیزوں کو بھی روشن کرتی ہے تو مجھے پورے پران میں بتا دیجئے کہ یہ ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے کسی حملہ آبر کے بارے میں کہا مجھے روشلم کی اینٹ سینٹ میں جانے معنوں کے بارے میں کہا ظاہر ہے یہ سب جو کچھ ہوا خارج سے ہوا بلکہ آپ بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل میں دیکھئے عبادن لی اولی باسن شدید ان کو اپنے بندے قرار دے دیا ہے اس کا آلہ اور جارہ بن کے آئے ہیں اور انہوں نے آکے اس کے قانون کو نافذ کرنے میں تو پسر معنوں سے کہتا ہوں کہ اس وقت تم پر اگر کوئی حملہ بھی کر رہا ہے یا تمہارے خناف سازش بھی کر رہا ہے تو یہ خدا کی اذن سے کر رہا ہے اس لیے رخ خدا کی طرف موڑو نہ تو ساتھ کی طرف تم آلے کے ساتھ اُلج رہے وہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے جس علیہ السر میں سوائے سر وہ قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی آیت ہے فَاِنْ آَقَبْتُمْ فَاَاقِبُوا بِمِسْلِ مَا اُوْقِبْتُمْ بِسْوَالَاِنْ سَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ الْإِسْسَابِرِ مکی دور کی آیت ہے اس آیت سے یہ تدلال کیا گیا ہے کہ اگر آپ آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں بِمِسْلِ مَا اُوْقِبْتُمْ تو اگر وہ قتل کر رہے ہیں تو آپ ان کو قتل بھی کر سکتے ہیں تو اس سے وہ دفاعی جہاد منظم طریقے سے ہو یا غیر منظم طریقے سے اس کی ایک استدلال کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے اس آیت تو آپ اس بارے میں کیا ہے یہ دو بلکل الگ لگ باتیں دیکھئے آپ کسی معاشرے میں رہتے ہیں کسی برادری میں رہتے ہیں کسی قبیلے میں رہتے ہیں یا آج کی جنید منظم ریاست میں رہتے ہیں یہ احوال کا فرق واقع ہو جائے رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست جس جگہ پہ ہوئی ہے وہاں کوئی منظم ریاست یا منظم حکومت موجود نہیں تھی ایک خاندانی نوعیت کا نظام تھا یا آپ یاد جائے کہہ سکتے ہیں کہ قبائلی نوعیت کا نظام تھا اس نظام میں کسی پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو کیا قائدہ بنایا جائے گا یہی بنایا جائے گا کہ اگر وہ بدلہ لے سکتا ہے تو اسے پورے انصاف کے ساتھ اس علاقے کی روایات کے لحاظ سے بدلہ لے ہو چاہیے اس کو آپ اٹھا کر ایک منظم ریاست میں کیسے لاسکتے ہیں یعنی احوال کی تبدیلی ہو گئی آپ اس آیت کے علاوہ بھی بان آیات کو دیکھئے مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل میں جو قتل کا قانون بیان کیا گیا ہے جب بنی اسرائیل میں تو بھی حکومت قائم نہیں ہوئی اس علاقے میں یہی بتایا گیا ہے کہ جس آدمی کہاں قتل ہو جائے اس کی مدد کی جائے وہ اپنے قتل کا بدل لے سکتا ہے ایک قبائری معاشرے کے اندر نوبت یہاں تک بھی پہنچ سکتی ہے وہاں کا قانون یہی ہے قائدہ یہی ہے آپ ایک چیز کو ماضی سے اٹھا کر نہ حال ملا سکتے ہیں نہ حال کو اٹھا کر ماضی ملے جا سکتے ہیں جیسے جیسے سوسائلٹی مرزم ہو جائے گی وہ قائدے وہ عرف تبدیل ہو جائے جائے گی آج اگر ہمیں بدلہ لینے ہے تو طریقہ اور ہو اب بدلہ لینے کا اصول قائم ہے اپنی جگہ لیکن اب مثال کے طور مجھے کوئی قانون کے پاس جانا ہوگا مجھے کوئی مقدمہ درج کرانا ہوگا کوئی بدلہ ہی لینے جاتا ہے نا آدمی یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا تعلق اصل میں کسی معاشرے سے ہے قرآن مجید ایسے نہیں کر رہا کہ وہ آپ کو آج کے دور میں کھڑا کر کے کوئی بات کر رہا ہے وہ تو اس زمانے کے لحاظ سے بات کر رہا ہے اور ایک اصول بیان کر رہا ہے اصول یہ ٹھیک ہے اچھا پھر یہ کہ اس میں قتل تک نوبت ہر دفتہ نہیں پہنچتا کسی نے مجھے گالی دی برا بلکہ ہے سب بشتم کیا ہے میرے ساتھ کوئی اور اس طرح کی زیادتی کی تو میں اپنے زمانے کے روایات روایات کے مطابق معاملہ کروں وہ روایات وہ عرف ہیں جو اصل میں یہ تیہ کرتا ہے کہ کون سا کام کیا جا سکتا ہے کون سا کام نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس لئے آیت بالکل ٹھیک ہے بدلے کا حق آپ کو دے رہی ہے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر باف کر دو تو بہت اچھا ہے لیکن حق دے رہی ہے یہ حق آپ جب حاصل کرنا چاہیں گے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کہاں کھڑے گے کس دور میں کھڑے گا اس زمانے کا عرف کیا ہے آپ اس حق کا استعمال امریکہ میں جا کر دیں گے تو کچھ اور آپ کے ساتھ معاملہ ہو پاکستان میں کریں گے تو کچھ اور معاملہ ہوگا پاکستانی میں جائیے اٹھئے جا کے قبائلی علاقے میں کر دیجئے کچھ اور معاملہ ہو تو اس لیے یہ آپ اس کو کیسے نظرانداز کر دیں گے کہ جو رسول بیان کیا جاتا ہے وہ احوال سے بالتر ہو کر قابل عمل ہوتا ہے ایسے کبھی نہیں ہے اس لیے میرے نزدیک بات بلکل ٹھیک ہے اس کا کتال اور جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بیان کر رہی ہے کہ کسی فرد کسی گروہ کے خلاف بھی کوئی اقدام ہوتا ہے ایک اقدام ہو رہا ہے تو اس اقدام میں ہماری ریاست بھی ایک حد تک شامل ہے لوگوں کا بھی ایک ردعمل ہے اچھا وہ بدلے کی بات بھی کر سکتے ہیں کہہ رہے ہیں نا ہمارے فلان آدمی اگزاد جاتی ہوئی ہے فلان کو غلط طریقے سے پکڑ لیا گیا ہے فلان پر مقدمہ ایسے چلانا چاہیے اس میں ہم کیا کہیں گے بدلہ لینے کا حق تو موجود ہے لیکن بدلہ انہیں بہارال ایک منظم ریاست میں قائدے اور قانون کے مطابق لینا ہے اگر اس سے آگے بڑھ کر وہ اپنے لوگوں کو یہ کہیں ان کے ہاں ہوں گے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا لوگ کہ ان کے ہاں منظم گروہ موجود رہے ہیں ٹارگٹ کلنگ کرتے رہے ہیں وہ اگر ان کو یہ کہیں کہ جن جن کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ بدلہ لے لیں اور قرآن کی یہ آیت پڑھ گئے تو آپ اجازت دیں گے اس لیے ایک اصول ذہن میں رکھ لیا ہے کہ ایک چیز ہے کہ قائدہ اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے اور یہ حق تو بالکل ٹھیک ہے فطرت کے مطابق ہے بھئی آپ نے میرے ساتھ زیادتی کیا ہے تو مجھے حق ہونا چاہیے کہ میں بدلہ لے رہا ہوں اب زیادتی نیچے سے شروع ہو کے اوپر تک جائے گی جس جگہ پہنچ کر ہمارے حامر میں معروف نہیں ہے للمنکر پر جو بحثیں علماء نے کی ہیں تو انہوں نے اس کو علی اطلاق مان لیا ہے کہ آپ نے جس کا جی چاہے جو اقضام چاہے کر رہے ہیں میں اس روایت کو جیسے لیتا ہوں اس کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیجئے تو وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ دیکھئے اگر ریاست ایسے کرے گی قاضی اس طرح کرے گا اگر آپ کے پاس قضاء کا منصب نہیں ہے تو آپ اس طرح کریں گے آپ یہاں تک محدود رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات علی اطلاق کہی جاتی ہے وہ اپنے قیود و حدود کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ قیود و حدود کہاں ہوتے ہیں وہ کبھی کلام میں ہوتے ہیں کبھی خارج میں ہوتے ہیں کبھی اورپ میں ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر اس پر حمل کرنا چاہیے تو میرے خیال کے مطابق سے جہاد اور کتان اور جو اس وقت ہو رہا ہے اس کے حق میں پیش کرنا کچھ خوشزوکی نہیں ہے سر میرا جو محدود دل ہے میرے جن میں شدید بل جاؤں پیتا ہو گیا آپ کی بات سنتے بلکہ مجھے اس میں طرح راق بھی نظر آ رہی ہے آپ اس کو ادھر ایسپین کر دیں بہت اچھی بات ہے آپ نے کہے میں بنیادی طور پر مذہب کا تعالیم علم نہیں ہوں ایک مسلمان کو انہا درجہ بنا پاس لیکن پڑھتا رہتا ہوں آپ نے چند باتیں کی کہ جو حکم ہے وہ زمانے کے عرف کے مطابق ہوتا ہے کیا آزادی کی تحریکیں ہمارے دور کا عرف نہیں رہیں ابھی بھی ہیں کامیاد بھی ہوئیں جب تک ان کو ایک سپورٹ میں زیادہ رہی ہے میں بہت معذرت کا ہوں منقطع کر رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ میں نے یہ نہیں کہا کہ حکم عرف کے مطابق ہوتا ہے یہ ایک لفظ کی تبیلی سے زمین و آسپان تبیل ہو جاتے ہیں میں نے کہا ہے جب انہل اطلاع کوئی حکم دیا جاتا ہے جو اس پر عمل میں عرف کا لہاد رہ کریں یہ دو باتوں ہوں بہت فرق واقع کریں یعنی کہ اس کو جب ہم implement کریں گے تو ہمیں عرف کو دیکھتا پڑے گا اس کو حید کو سمجھتا پڑے گا یہاں بھی ایک لفظ میں قدل جی چاہوں گا جب ہم اس پر عمل کریں گے جب ہم اس پر عمل کریں گے اس پر عمل کریں گے ہم اللہ کا حکم ہے نا اس پر عمل کر رہا ہوں میرے ہاں امپلیمنٹ کرنے سے پہلے عمل کرنے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے میں اس پر عمل کروں گا سب سے پہلے تو صرف آپ نے دوزن یہ کہا کہ جب کوئی اقتام کسی فرد کے خلاف ہو اس کو بھی حق حاصل ہے اور اگر وہ کسی گروہ کی خلاف ہو تو اس کو بھی حق حاصل ہے تو یہی صورتحال آج بھی ہے کہ اقتام فرد کے خلاف بھی ہو رہا ہے گروہ کے خلاف بھی ہو رہا ہے اور وہ گروہ حق رکھتا ہے جو اپنا دفاع کرے دنیا کا قانون جس دنیا میں ہم رہ رہی ہیں وہ اس کو اس چیز کا حق دے رہا ہے دنیا خدا کا قانون ہے خدا کا قانون انسانی جبلدت کے اندر ہی تیز موجود ہے دوسرا جو بات کنٹریکشن ہے وہ یہ ہے کہ منظم ریاست کے قانون کے تحت آپ نے کھایا ہے کہ جو بھی اقتام کیا جائے منظم قانون اور منظم ریاست کے ایک کے امکے آپ نے مثال دی یہ irrelevant ہے اس لیے کہ فلسطین والے اگر چاہیں تو وہ کس منظم ریاست کا دوبارہ کھٹکٹائیں یا کشیر کی اپنی تو کوئی منظم ریاست نہیں ہے وہ تابع ہیں ایک جارے کے یہی حال فلسطین کا ہے ایمکے ایم کی مثال irrelevant اس لیے ہے کہ ایمکے ایک سٹیٹ کے اندر اگزسٹ کرتی ہے اس نے کوئی ازادی کا نارہ بلال نہیں کیا لیکن یہ صورتحال نہ تو کشمیر میں ہے نہ فلسطین میں ہے نہ ان ازادی کی تحریکوں میں ہے جو اس سے پہلے جو ملک ازاد ہو چکے ہیں فرق صرف یہ تھا کہ ان کو بالا دست طاقتوں کی پوری حمایت حاصل کی کشمیریوں اور پلسطینیوں کا جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور ایسی قوم سے دلک رکھتے ہیں جو کمزور تھے تو یہ سارا جو آپ نے معاملہ مقدمہ قائم کیا ہے اس میں آپ نے کہایا کہ وہ ارخز کو ہم دیکھ کے اس پر عمل کریں گے اس کے مطابق کریں گے تو ہمارے اہد کا بھی ارخ ہے ازادی کی طریقیں کوئی آج میں بھی چیز نہیں ہے گریلا جنگ کو آج میں بھی چیز نہیں ہے بیسنی صدی کے ایسی میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں تک سب بہتر جانتے ہیں کہ بہت سی قوموں نے اقدام کیا ان کو حمایت حاصل ہوئی ان کو ازادی مل گئی دنیا کے نقشے تے وجود میں آ گئی تو میرے نزدیک پر یہ معاملہ سارا اسی طرح ہے اس میں الجاؤ ہے اندرونی یہ ان کے سوال کے جواب میں 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 نے جو بات کہی ہے یہ آپ کی ساری مفترور اس میں کس تضاق سے تھا یعنی سوال یہ کیا گیا تھا کہ قرآن محیق میں یہ کہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تم برابر کب جواب دے سکتے میں نے ارس کیا کہ برابر کا جواب دینے کی اجازت ہو گئی یہ بیسے بھی انسانی فطرت کا ایک دواء ہے اللہ تعالی نے بھی اجازت دے دی لیکن ہم جب بدلہ لینا چاہیں گے یا برابر کا جواب لینا چاہیں گے تو یہ دیکھیں گے نا کہاں کھڑیں اس کے لئے میں نے یہ تعبیر استعمال کیا ہے کہ ہم اپنے زمانے کا ورد دیکھیں گے ہم برادری کے زمانے میں کھڑے ہیں ہم قبیلے کے زمانے میں کھڑے ہیں ہم ایک منظم ریاست میں ہیں یہ آپ اس منظم ریاست سے باہر جنسانوں کا ذکر کر رہے ہیں اس میں بھی وہی حصول ہوگا کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کو بدلہ لینے کا حق ہے خواہ وہ کشمیر کو خواہ وہ فنستیو خواہ وہ امریکہ ہو خواہ وہ برطانیہ ہو لیکن جو بدلہ لینا چاہے یا بدلہ لینا زیر بحث ہے جو بدلہ لینا چاہے اس کو اپنے زمانے کے عرف اور احوال کا خیال کرنا چاہے وہ ایسا نہیں کرے گا تو اپنے لئے بھی مسائل پیدا کرے گا اپنے گردے پیش کرنے ہوگی اس میں پہلے جو میرا جواب ہے اس کی کنٹرڈکشن مجھے بتا دیجئے اگر آپ ان معاملات میں میری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اس تمہید کی ضرورت نہیں وہ الگ سے معلوم دی جا سکتے ہیں یہ جو اصول میں نے بیان کی اس میں غلطی کیا ہے سیر اگر ایک گروہ اقضام کرے گا اپنے تحفظ کے لئے اپنی بقاہ کے لئے یہ پہلے تو زیادتی ہونی چاہیے کیونکہ آیت زیر بیث ہے آیت یہ ہے کشمیر میں اگر ہم نے جانا ہے تو ہم کشمیر میں اس گفتگو سے ہٹ کے بھی جا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی ایک ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اس کا برابر کا بدلہ لے سکتا اچھا ظاہر ہے کہ اس کو آدمی تک محدود کرنا ٹھیک نہیں ہے اسی گروہ کے خلاف بھی زیادتی ہو سکتی تو زیادتی کا بدلہ لینے جائز ہو گیا اب بدلہ لینے کا یہ جو حق دیا گیا ہے کیا اس حق کو سوچے سمجھے بغیر احوال کا جائزہ لیے بغیر آپ کی حیثیت کیا ہے اس کے بغیر استعمال کیا جائے میں نے صرف اتنی بات کیا ہے اس کی پہلے مجھے کنٹرڈکشن بتا دیں اس کے بعد اصل میں ہوا ہی ہے کہ میرے اس جواب کو لے کر آپ نے میری بات اور آراد جو ہے ان کا باہمی تقابل اپنے ذہن میں کر کے ایک سوال پر ان کو الگ سے پوچھ لیے میں اس کا جواب دے دوں گا یعنی کشمیر کے معاملے میں میرا کیا نکتہ نگر ہے آپ پوچھیں گے میں اپنی رائے بتا دوں گا آپ فلسطین کے بارے میں پوچھیں گے میں اپنی رائے بتا دوں گا لیکن پہلے مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس میں کیا کنٹرڈکشن آپ کو محسوس ہوئی ہے یعنی یہ تو ایک سادہ اصول ہے ہمارے ہاں اگر میں اس کو فقی اسطلاعات میں میں عام طور پر نہیں استعمال کرتا ٹھیک بھی نہیں سمجھتا بیان کروں تو میں یہ کہوں گا کہ ہر اطلاع اپنے اندر حدود و قیود رکھتا ہے وہ حدود و قیود کلام کے اندر بھی ہوتی ہیں وہ اس کے خارج میں بھی ہوتی ہیں وہ عرف میں بھی ہوتی ہیں یہ حدود و قیود ہی ہیں جن کو لگا کر ہم اپنی پوری فقر مرتب کرتے ہیں میں نے اس کی مثال دی کہ ہمارے بھی معروف نہیں یہ منکر ہے میں یہاں اٹھوں اور اٹھ کے دیکھوں گا یہاں شراب سرک کی جا رہی ہے تو توڑ دوں حکم تو موجود ہے تو آپ جب اپنے علم کو بھی دیکھتے ہیں میں نے اپنی رائے نہیں دی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ اس معاملے میں اور بن معروف اور نئی منکرت دین کا حکم ہے نا اس حکم کے بارے میں آپ عقابر اہل علم کی چیزیں بھی اگر پڑیں گے تو وہ حدود و قیود بیان کر رہے ہیں صفحے کے صفحے لکھیں گے کہ ایک قاضی کو یہ کام کیسے کرنا ہے عام آدھوں کو کیسے کرنا ہے حکمران کو کیسے کرنا ہے جس کے پاس طاقت ہے اسے کیسے کرنا ہے قبیلے کا سربراہ ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے تو یہ حدود و قیود تو آپ جس چیز کو بھی بیان کریں گے اس پر لگیں گے آپ کسی حد یا کسی قید کے بارے میں بحث کر سکتے ہیں تو میں نے جو بات کہی ہے وہ اتنی بات اب اگر آپ الگ سے مجھ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کشبیر کے بارے میں میری کہہ رہا ہے یا فلسطین کے بارے میں کہہ تو پہلے وہ رائے میری معلوم کر لیجئے اس کے بعد اگر کسی چیز میں کوئی تضاد ہے تو تضاد سے بڑا کوئی جرب نہیں ہے میں سننے کے لیے تیار ہوسکا سر اگر ایک گروہ آج کے دور میں اپنے بقات کیلئے کوئی اقدام کرتا ہے جو کہ دڑائی ہے چند ہے تو یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے یہ understood بات ہے کہ کوئی قوم اسی بے وکوف نہیں ہے وہ پہلے سارے آپشن اگزاست کرتی ہے کسی کوئی شوک نہیں ہے کہ وہ خود کو گولی کے سامنے بندوق کے سامنے پہرل کے سامنے کھڑا کرتے کوئی فرد نہیں کرتا کوئی کیسے کر سکتی ہے دڑائی صاحب کے سوال کا جو بنیادی نقطہ تھا یہ جو بدلے کا حق کتاب اللہ نے دیا ہے انسان کو اپنی بقات کے لیے وہ فرد کے لیے بھی ہے گروہ کے لیے جس میں نے تضاد سے ذکر کیا میں نے بھی اسی کی تصویت کے کہ ہاں فرد کے لیے بھی ہے گروہ کے لیے بلکل سر لیکن صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس کو جہاد سے علاق رکھنا چاہیے یہ دو مختلف چیزیں ہیں یہ آپ کے الفاظ ہیں تو میرا جو ریزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک گروہ اپنی بقار کے لیے کتاب اللہ سے اسی ہدایت کی روشنی میں کوئی اقدام کرتا ہے تو جہاد کیا ہے جہاد ایک ایفٹ ہی تو ہے چاہے وہ ظلم کے خلاف ہے چاہے وہ اپنی اگزسٹنس کو افرم کرنے کے لیے ہے تو اس کو آپ کیسے وارٹر ٹائٹ دو ڈیفرنٹ یوزوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ یہ ہے اس کا وہاں پہ کوئی اطلاعات نہیں ہوگا یہ اطلاع تو اپس و فیکٹو ہو جائے گا چاہے چاہے اس لیے کہ جب بھی اقدام ہوگا تو اس کی کوئی شہری سٹیٹس ہوگا وہ نہ تو نیشن کومیت کی بنیاد پہ ہوگا نہ نسل کی جب مسلمان کریں گے اپنی بقار کے لیے جب مسلمان اپنی بقار کے لیے کوئی اقدام مجموعی طور پہ کریں گے تو وہ جہاد ہی کلائے گا یہ میں کہنا چاہتا ہوں یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے لیکن اب میرے کچھ طالب علمانہ سوالات ہیں ایک آدمی کچھے کے علاقے میں لوگوں کو مارنے کے لیے اٹھڑا ہوتا ہے اس کو آپ حملہ اگر فوج کہیں گے یا ڈاکہ کہیں گے وہ دھولو بھی ہو سکتے ہیں وہ لونک بھی سکتا ہے کہیں کہیں گے جاری کہیں گے بدلہ لینا فرد سے لے کر اجتماع تک ایک اصوری بات ہے جب ہم جہاد یا کتال کہتے ہیں جہاد اور کتال اگر تو لوگوی معنی میں بولے جا رہے ہیں تو ملکن ہے کہ ایک آدمی وہ ایک چودری کے خلاف چنگ کرے اور کہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہستا ہے آپ لفظ شہید کو دیکھتے ہیں میں ایک زمانے میں سندھ میں عمر کھوٹ گیا تو ایک قبرستان سے گزرتے ہوگے مجھے معلوم ہوا کہ وہاں ہر سنگھ شہید کا تو میں نے کہا دے بھئی یہ کیسے ہیں آپس کی ایک لڑائی میں مارے گئے ہیں پندرہ بیس لوگ ہیں سارے شہید تو میں کسی لفظ کے استعمال کو روکتا تو نہیں لیکن قرآن مجید میں جب آپ مذہب کی بات کریں گے کہ کتال کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کن کے خلاف کیا جاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے تو میں دینی اور شریع لحاظ سے جب اس لفظ کے اطلاق کروں گا تو پھر تو انہی حدود میں کروں گا جہاد کے بارے میں تو یہ بات بلکل واضح ہے کہ قرآن نے اس کا اطلاق دعوت پر کیا ہے جاہد بہی جہادن کبیرہ تو آپ یعنی دعوت کی جدوجود اس میں کوئی کتال ذریبیس نہیں اس پر بھی کیا ہے تو اس وجہ سے وہ ایک عام لفظ ہے آپ اپنے دفاع کی جدوجود پر بھی یہ لفظ بولنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اطراز نہیں اس کے اوپر لیکن جب آپ کتال یا جہاد کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے عرف میں بھی اور ہمارے اسلامی علوم میں بھی اس کے لئے بلکل الگ تعبیریں ہیں یعنی اس کا موقع ایک الگ ہوتا ہے ایک آدمی اٹھ کے چار آدمیوں کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دے اس کے لئے اور الفاظ ہیں اسی طرح اگر کوئی جنگ قوموں کے مابین ہوتی ہے اس کے لئے اور الفاظ ہیں تو ہم تعبیرات میں کیوں جگڑیں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں براہ راست پوچھئے آپ مجھ سے پوچھئے کہ کشمیر کے بارے میں تمہاری کیا راہ ہے یا کشمیر میں جو جدوجود ہوتی رہی ہے یا ہو رہی ہے اس کے بارے میں اپنی راہ دے دوں میں نے تو کبھی اپنی راہ چپائی نہیں ہے وہ میں دے دوں گا اگر پھر اس کے بعد کسی بیان میں تضاد محسوس ہوتا تب آپ معاخزہ کا حق تو آپ رکھتے ہیں کیجئے بسم اللہ میں حاضر ہوں اس کے لئے اس کو براہ راست پوچھئے اس آیت کا اس سے کیا تعلق ہے یعنی اگر فرض کر لیجئے کتال ہی کرنا ہے تو پھر کتال کی آیتیں موجود ہیں ان کو پڑھ کے کشمیر کی جدوجود کے ساتھ مطلق کر لیتے ہیں بہنہ سے یہ بتا ہے کہ اس آیت کو وہی رہنے دیجئے جہاں وہ ہے اور وہ کہاں ہے کہ ہر فرد اور گروہ کو اپنے اوپر ہونے والی ذات دیجئے بدلہ دینے کا حق ہے بدلہ اسے خدا کے مقرد کرنے حدود کے اندر رہ کر لینا چاہیے اور اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو اجازت دی گئی ہے اس کے عرف میں اب اس کو کیسے استعمال کریں میری بات اتنی سی اس میں یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں بتا دیں کیا غلط ہے باقی ان چیزوں کے بارے میں آپ برائے راست میری رائے پوچھیں پہلے میری رائے معلوم کر لیے ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ اشکال باقی نہ رہے مجھے صرف اس میں ایک ریزیویشن ہے کہ آپ نے کہا کہ جب ایک گروہ اجتماعی حالت میں اقدام کرے گا اپنی بغاہ کے لیے اپنے دفاع کے لیے تو میں ایک مسلمان ہوں چلے میں اس کو میں کشمیر سے تلگ رکھتا ہوں فلسطین سے ہوں تو میں اپنی اتحار پر سوال کرتا ہوں اگر میری قوم ایک اقدام کرتی ہے مسلمان ہیں ہاں مقصریت مسلمان ہوئی تو اس کا شریح سٹیٹس کیا ہوگا میں آپ کے اقدام کو دیکھوں گا کہ وہ اقدام کس وقت کیا جارہا ہے کن حالات میں کیا جارہا ہے کن کے خلاف کیا جارہا ہے اس کے بعد میں اس کے بارے میں رائے دوں گا اہلیان فلسطین کے بارے میں دیکھ لیتی ہے کون کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں اہلیان فلسطین تو فلسطین کے پورے مسئلے پر پرویجے اپنی رائے دیں گے پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ فلسطین کا مسئلہ کس طرح پیدا ہوا ہے کن لوگوں نے پیدا کیا ہے کن حالات میں پیدا ہوا یہ بات یہ ہے کہ فلسطین کے مسئلے کا پسمنظر کوئی آسمانی پسمنظر نہیں ہے ہم موجودہ دور سے پہلے یہ جو قومی ریاستوں کا دور اب شروع ہو چکا ہے اس دور سے پہلے سلطنت حائے عام کے دور میں جی رہے تھے اس کو قائم بھی کہہ دیا نا کہ سلطنت حائے عام کا ایک دور ہے اس میں ہم جی رہے تھے آخری سلطنت بڑی سلطنت برطانی سلطنت تھی ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ستر سال پہلے تک برطانوی سلطنت کا حکم اس برطانوی ہند پر چلتا تھا اس وقت بھی اس سلطنت کے آثار کتنے موجود ہیں بلکہ برطانیہ کینیڈا اور آسٹیلیا کی بلکہ ہے بھی یعنی ایک لحاظ سے ایک بڑی سلطنت کے آثار ابھی باقی ہیں یہ سلطنت ہے جس میں ہمارے علاقوں پر بھی اپنا حکم جاری جاتی ہے اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ قوام متحدہ نے برطانویہ کو انتداب میں دیا تھا یعنی کچھ علاقے ایسے تھے ان علاقوں کا اسٹیٹس واضح نہیں تھا سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد تو یہ ان کے انتداب میں دے دیئے گئے تھے ایک طرح کی امانت میں دے دیئے گئے تھے وہاں برطانیہ جو اس وقت ظاہر ہے کہ ایک بڑی طاقت تھی میں تو اس وقت بھی جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ بھئی اس دنیا میں ایک عالمی نظم قائم ہے قائم متحدہ کی صورت میں اس کے تحت آپ دندگی بسک کر رہے ہیں اس میں پانچ طاقتوں کی حکومت قائم ہے ان کو بھیٹوں کا حق حاصل ہے اس لیے یہ آزادی اس طرح کی آزادی نہیں ہے یہ ایسی ہے جیسے امریکی راستوں کی آزادی ہے تو اس کے حقیقت کو سمجھ کر جو بھی کرنا چاہیے کرنا چاہیے اس زمانے میں برطانوی سلطنت میں آہستہ آہستہ یہودیوں کو وہاں آباد کرنا شروع کیا یہ آباد کرنے کا عمل ان کے زیرے سایا ہوا تھے اس کے محرکات میں ان کی ترگیب بھی شامل تھی سہونی تحریک کے اپنے اقنامات بھی شامل تھے یورپ میں یہودیوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا تھا یہ بھی اس کے محرکات میں شامل تھا وہ گئے انہوں نے جا کے ہمیں زمینیں خرید نہیں باقی تھا اس نے قبضے کیے زیادتیاں بھی کیے یہ ہونے لگتے ہیں لہذا ایک خاص طرح کا رد عمل اس کے بارے میں پیدا ہوا یہ عمل ایک بڑی حکومت کر رہی تھی بڑی سلطنت کر رہی تھی اس کے بعد یہ معاملہ قائم متحدہ چلا گیا یعنی جو عالمی نظم قائم کیا گیا ہے اس کے تحت یہ معاملہ بیرے بیس آیا اور آپ جانتے ہیں کہ انیس سوٹالیس میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اب اسرائیل ایک جائز حکومت کے طور پر یہاں قائم ہو گیا اس کے حدود معین کر دیا گیا یہ صورتحال ہے جس صورتحال کو فلسطین میں گرتو پیش میں مسلمانوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا یہ صورتحال یعنی ایک فیصلہ عالمی طور پر عالمی قانون نے کیا اور اس قارون کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جیسے عالمی قارون کے ایک فیصلے نہیں بلکہ قرارداد کا ہم بار بار حوالہ دیتے ہیں کہ کشمیر کے بارے میں پاس کی گئی تو اقوائے متحدہ نے اپنے قائدے کے مطابق یعنی ایک عالمی نیم عالمی حکومت قائم ہے دنیا میں اس نے ایک حکومت قائم دیتے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے فیصلے کے خلاف جنگ کریں یہ اصل میں عالمی طاقتوں کو خلاف جنگ ہے یہاں زیر بحث جواز عدم جواز نہیں ہے مجھے اگر اللہ تعالی نے تھوڑا بہت بھی علم و عقل دیا ہے اور میں محبت رکھتا ہوں فلسطینیوں سے میں ہم سے یہ کہوں گا کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ یہ کام اس وقت کر سکتے ہیں اس لیے سمر واقعی کو تسلیم کر کے جو کچھ قانون کے مطابق آپ کو مل رہا ہے اس میں امن کے ساتھ اپنی تعمیر کا آغاز کیجئے اور انتظار کیجئے اس کا کہ اس نائنصافی کی اضالہ کرنے کے لیے اللہ آپ کو طاقت سے نوازے اور مسلمانوں کوئی نوازے میں یہ مشورہ دیتا ہوں یہ مشورہ اگر کسی نے دیا بھی ہوگا تو اس کو قبول نہیں کیا گیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل جتنا قائم پیا گیا تھا اس رد عمل کے نتیجے میں اس سے بڑا ہوگا ہے یروشلم پر اس زبانے میں اسرائیل کی حکومت نہیں تھی وہ بھی اس کی حکومت میں چلا گیا مسجد اقصہ کے قرب و جبار کے علاقے میں بھی ہمارے لیے داخل ہونا ناممکن ہو گیا اس وقت وہاں اردنی حکومت جو ایک نویت کی قائم تھی وہ بھی ہوا ہو گئی اور اب حال یہ ہے کہ غزہ کی پٹی میں بھی ہمارے لیے اپنے لوگ کھانا پہچانا میں مشکل ہو گئی تو کسی جہاد کتال اور اس طرح کی بات آپ کے بارے میں پہلا سوال ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کہا کرنے جا رہے ہیں کس وقت کرنے جا رہے ہیں اگر یہ معاملہ صرف اسرائیل یا ایک کروڑ یا پانچ لاکھ پچاس لاکھ یغنیوں کا ہوتا ہے تو میری رائے ہو سکتا ہے کہ آپ بہت مختلف ہوتے ہیں لیکن یہ فیصلہ عالمی سطح پر ہوا یہ فیصلہ ایک عالمی سطح پر منظم ادارے نے کیا ایک ایسے ادارے نے کیا جس کی رکنیت مسلمان ممالک قائم کر کے اس کی قراردادوں پر دست کر چکے ہیں یہ فیصلہ وہاں ہوا تو ظاہر ہے کہ جب یہ ایک فیصلہ قائم متحدہ کی سطح پر ہوگا تو عالمی طاقتیں گویا اس فیصلے کی محافظہ جائیں تو کیا ہم مسلمان فلسطین کو آغاد کرانے کے لیے یا اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے عالمی طاقتوں سے لڑنے کی پوزیشن نہ میرے نزدیک سوال یہ ہے سوال وہ نہیں ہے چیزیں صرف اسی زائز یہ سے نہیں دیکھی جاتی کہ وہ جائز ہیں یا نا جائز ہیں بہت سے کم جائز ہیں آج بھی مجھ سے آپ پوچھیں گے یعنی اگر آپ کتاب میں پوچھیں گے تو میں کہوں گا جائز ہے لیکن عمل کی دنیا میں یہ کام فلسطینیوں نے کر کے کہ آپ نے آپ کو فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا مصر نے حملہ کر کے کیا فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا جنگ رمضان سے ہمیں کچھ حاصل ہوا یا ہم پہلے جو کچھ حاصل تھا اور میں دیکھئے حاضر ہوں جب تک زندہ ہوا آپ بے تکلف بچھتے ہیں اس مسئلے پر مزید بات کر سکتے ہیں لیکن کسی مسئلے کے بارے میں جو اپروچ ہوتا ہے یہ مجرد فقہ کی کتاب کا اپروچ نہیں ہے ساری اس کے روجو سمجھے جائے آپ کی قرآنی رائجی کے بھومت کی شارت ہوگی جاتی ہے اس وقت جہاد کتال پر کوئی گفتگوئی نہیں کیتا ہے اسی سیاق میں بات ہوئی سیاق میں بات انہوں نے سوال کیا انہوں نے ایک سوال کیا میں نے اس کا جواب دیا کہ بدلہ لینے کا یہ حق ہے اس کے یہ حدود کی ہوئی انہوں نے ایک سوال کیا کہ فلسطین کا معاملہ کیا ہے میں نے یہ بتا دیا کہ فلسطین کے معاملے میں مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں یہ رائے گا لیکن نبیہ آپ نے آخری جاتا بولے گی کتاب کی اگر ہم نے کچھ سے پوچھا جائے گا تو میں شاید جائز پر حق کا جائز ہونا ایک اور چیز ہے بھائی اس کو حاصل کرنے کی جدوجود آپ کریں گے تو کیسے کرنی ہے اس میں سیاسی جدوجود بھی ہو سکتی اس میں اخلاقی جدوجود بھی ہو سکتی اس میں جب کتاب کا موقع آئے گا تب شرائط پیان کروں گا یعنی آپ سارے مراحل کو پلانک کریں مثلاً اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کیا کشمیری یعنی میری رائی ہے کہ جو آدمی یہ گفتگو کرے پاکستان میں ہوا تھا نا یہ کہ مذاکرات ہندوستان سے ہم کریں گے کشمیر کے مسئلے پر میں اس کا سخت مخالف ہوں میرے نظریک کشمیر کے مسئلے کے اوپر کشمیر کا مسئلہ بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اس وجہ سے اس میں مذاکرات صرف ایک ہی موضوع پر ہو سکتے ہیں کہ استثواب کیسے کرانا ہے کسی اور کو بندر بانٹ کرنے کے لیے مذاکرات کا حق نہیں ہے تو یہ رائے دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں باقی ساری چیزوں بھی تائید کر دوں پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ یہ متین کریں کہ کشمیر کے معاملے کی نویت کیا ہے اس میں کیا صحیح طریقہ ہونا چاہیے میرے نزدیک کوئی کفر و ایمان کا مسئلہ نہیں ہے بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور بنیادی انسانی حقوق کے رعایت سے ایک ہی طریقہ ہے اس کو تائی کرنے کا جو اسکوٹلینڈ میں ابھی برطانیہ نے اختیار کی ہے استثواب اور ریفرنڈم یعنی میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ کسی جگہ کوئی قومیت خواہ و رنگ کی بنیاد پر خواہ نسل کی بنیاد پر اور جورافیہ کی بنیاد پر اگر علیدگی چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو استثواب کا حق دیا اچھا میں پلٹ کر یہی بات افغانستان میں کہوں گا جب مذاکرات تالبان سے ہو رہے تھے تو میں اس وقت بھی یہی کہہ رہا تھا کہ تالبان کے ساتھ مذاکرات ایک ہی نقطے پر ہو سکتے ہیں کہ افغانستان میں انتخابات آزادانہ کیسے کرانے ہیں جس میں تالبان سے ہوئے پرنسپل کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے یہ اصول کا اطلاق ہے اب اس کے بعد آگے جو چیزیں ہیں وہ اپنی ہیں جہاد اور قتال کے لیے میرے نزدیک منظم امامت لازم ہے یہ دیکھئے لفظ ریاست بولا جاتا ہے یہ اصل میں عرف کا استعمال ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیاسی اقتدار کا حامل حکمران ہونا چاہیے جس کو ہماری قدیم فقی اسطلاح میں امام کہا جاتا ہے اس کی صورتیں بھی حالات کے لحاظ سے مختلف ہوں کہیں وہ ایک قبیلے کی شکل میں ہوگا کہیں یہ گروہ پر ایک خطہ ارزم اپنا نظم قائم کر دے گا اور کہیں وہ منظمی حاصل کی شکل میں ہوگا رامی زمان جیز ایک آیت کا ذکر ہوا ہے اگر آپ نے ظاہرہ بھی ایک رائے دیکھتے ہیں اس پر جامی صاحب نے کچھ اختلاف ہوا کچھ بات یہاں سے ہوئی کسی بھی آیت کو آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس پر آپ کو پچاس طرح شرائیں تشویر میں جائے گی ایک آپ کی اور ہر شخص بزے دوگا کہ اس کی تشویر جو ہے وہ ٹھیک مہار سی آئیت میرے اور جامی صاحب کے مابین آیت کے بارے کوئی اختلاف ہوں میں جامی صاحب کیا جاتا ہوں اور میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ یہ اصل میں ایک چلتی ہوئی بات ہے کہ پچاس آرہ ہوں گی مجھے ابھی تک تلاش ہے کہ قرآن مجید کونسی آیت ہے جس کے بارے میں پچاس آرہ ہوں چہار کے بارے میں جس آیت سے آپ ایک اسٹمباد کریں گے بسکتا ہے کوئی ایک اور شخص بلک کر رہا یعنی کوئی ایک آدھ اختلاف ہوگا جو بہرحال اپنے طریقے سے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں دیکھتے ہیں چاہیے دست کر لیے پچاس شاید میں نے اگر آپ کے لئے لیکن بہت سے ہی آرہا ہے گنجینہ آئیمانی کا تلس اس کو سمجھے وہ غالب والی بات نہیں لیکن ازہامی کتاب کا اجاز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی مجھ تک اگر کیونکہ وہ مجھے مخاطب کرتی جامعی ساتھے مخاطب کرتی زفر ساتھ مخاطب کرتی وہ آپ کے تفسر سے تو مجھ تک نہیں پہنچنی چاہیے یا اگر بتائیں گے تو مجھے سمجھ جائے گی ورنہ مجھے سمجھتے ہی آئے گی تو اردو میں تو چلے میں مانگونکہ لاؤس ان ٹرانسیدیشن کا مسئلہ شاید آ جائے یا آپ کی فرجمہ مکین چیز کو بشترین چیز کو اور ظاہر ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ واقعی پہنچ گئی لوگوں تک تو وہ پہنچ ہزار سال میں نظر تو نہیں آرہا کہ اس کے پہنچنے سے کچھ ہوا ہو معاشر میں تبدیل جائے جو باتیں اس نے کیے گئے یا جو بشارتیں بھی گئیں کہ اگر آپ اس کے صحیح ہوئے ہیں اس میں تو کچھ نہ رہی آتا ہے تو ظاہرے وقت پہغام یا تو پہنچا نہیں یا پہنچا تو کئی راستے میں پہنچ گئے تو میرا تو نیا کی جو سوال ہے وہی کہ کیا نامی کتاب کا اجازہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تہائی واضح پہغام بہت غیر موقع اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو کسی کو سمجھنے اس کو سمجھنے کے لیے وسیلوں اور واسطوں کی اور کنرجی کی ضرورت آپ کو نہ پڑے یہ اتنا بڑا جو ایک کتاب کو سمجھنے کے لیے چار سال کے درسے نظامی آپ کو کرنا پڑے حدیث کی کتابیں آپ کو پڑھنی پڑے سمجھنی پڑے تاریخ دیکھنی پڑے بے شمار اور جو آپ کے علوم ہیں اس کتاب نے ایک دین پیش کیا ہے اس میں تو اختلاف نہیں دین پیش کیا فلسفاتوں نے بیان کیا سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کے دین کو بیان کرتی ہے اس دین میں کیا باتیں ماننے کی ہیں وہ بڑھ کتے ہیں متین ہیں کبھی ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہونا یہ کتاب یہ کہتی ہے اور جو پیغمبر اس کو لایا وہ بھی یہ کہتا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے آخرت پر ایمان رکھتا ہے پرشتوں پر ایمان رکھتا ہے نبیوں پر ایمان رکھتا ہے کتابوں پر ایمان رکھتا ہے اللہ کے حوالے سے ہم کو کیا کرنا ہے کیونکہ یہاں تو انسان کی اقل کام نہیں کر سکتی اس کتاب نے بتایا اس کے پیغمبر نے بتایا کہ نماز کا اعتبام کرنا ہے روضہ رکھنا ہے حج کرنا ہے زکاة دینی ہے یہ دین کے بنیادی مطالبات ہے اس نے ہم کو بتایا کہ تمہیں اس دین پر ایسے عمل کرنا ہے کہ گویا تم اپنی طرف سے حق ادا کر دیتے ہو پرغمبر نے وضاحت کی اس کی صحیح نویت یہ ہے کہ ایسے محسوس کرو جیسے خدا تم کو دیکھ رہا ہے ان میں سے کونسی چیز ہے جس میں مسلمانوں کے مابین کبھی کوئی اختلاق ہوا ہے کونسی چیز ہے جس کے مابین فرقوں کے اندر کوئی اختلاق ہوا ہے تو پہلے الگ کر کے دیکھ لیے کہ کتاب مبین نے اور خدا کے پیغمبر نے جو دین ہم کو دیا تھا اس کے یہ سارے مطالبات بلکل متفقل ہیں کبھی اس میں کوئی ادنا درجہ کا اختلاق بھی مسلمانوں نے نہیں کیا مسلمانوں کے فرقوں نے نہیں کیا مسلمانوں کے وہ بھی تمام کی تمام متفقل ہے کون کہتا ہے کہ اس کتاب کے اندر جھوٹ بولنے کے بارے میں سک بولنے کے بارے میں عقیبت کرنے کے بارے میں متقبرانہ رویہ اختیار کرنے کے معاملے میں کسی کا حق مارنے کے معاملے میں کوئی اختلاق کسی تاغر میں کوئی اختلاق نہیں حضرت میں دیکھئے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہی علمی نوئیت کے معاملات ان کی نیچری اکڈیمک ہوتی ان کے اندر بحثیں ہوتی ہیں اختلاف ہو جاتا ہے اور اس پر لوگ تبادلہ ایک خیالات کرتے ہیں یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اس میں کوئی پچاس پچاس آرہ ہوتی ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی مجلس ہے جس میں میں تفصیل سے بات نہیں کر سکتا ورنہ میں جو نہائیت احتمام کے ساتھ اختلافی مسائل ہیں ان کے بارے میں کوئی آت گھنٹہ مجھے دے دیجئے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کسی معاملے میں دو یا تین سے زیادہ آرہ نہیں اس وقت پوری مسلمان امت میں ایک چیز ہے کچھ فقی معاملات یعنی دین کی تعبیر دین بیسیت مجموعی کیا ہے کیا مقاصد رکھتا ہے دین کے اجزاء اپس میں کیسے مربوط ہوتے ہیں اس میں دو تعبیریں ہیں ایک صوفیانہ تعبیر ایک صلفی تعبیر ایک امام غزالی سے منظم صورت میں سامنے آئی ہے اس کا منتحہ کمال شاہ ولی اللہ کی دسمی پات دوسری معامل نے تیمیہ کے ذریعے سے اپنے ذروع سنام پر پہنچی اور ایک مرزم تعبیر کی شکل اختیار کر گئی ہے مولانا سعید اللہ موضوعی سے کہاں ہے وہ تعدد جو پچاس اور ساٹھ اور سو پر بیان کیا جاتا ہے آپ مجھ سے ایک مسئلے کے بارے میں بھی اگر پوچھا تو میں بتا دوں گا وہ دو تین آراہ ہوتی ہیں اس کے انتر ان پر تو باغلہ ایک خیالات کر لیا اس وجہ سے یہ بات ایسے ہے نہیں دوسرے جو آپ نے فرمایا ہے قرآن مجید عربی زبان میں ہے ایک عرب بھی اگر فرض کر لیجئے کہ اس کو پڑھتا ہے تو آپ کسی کتاب کے بارے میں یہ کیسے تصور کرتے ہیں کہ آدمی اپنے ساری ناہلیتوں اور اپنے تعصبات سے بالا ہو کے اس کو پڑھیں یعنی آپ اگر مثال کے طور پر آج جو آپ نے کالم لکھا ہوگا وہ اپنے پانچ ستویں جماعت کے بچے کے سامنے رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو سمجھنے میں دکت میں سوسکتا ہے تو بعض اوقات میری قلت علم اور بعض اوقات میری قلت تدور وہ کتاب کے کسی بھی کتاب کے کسی کتاب کے آج کے اخبار میں چھپنے والے کالم کے معاملے میں بھی اختلاف پڑھا کر دیتی اس کو دور کرنے کے وہی طریقے ہوتے ہیں اگر مثال کے طور پر میں نے آپ کی کسی گفتن کو سمجھا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس میں غلطی کیا تو آپ مجھے توجہ دلائیں گے کہ دیکھیں یہ تم نے اس لفظ پر گوھر نہیں کیا تم نے اس جملے پر گوھر نہیں کیا تم نے یہاں سیاک و سواق نہیں دیکھا اس بات تو میرے خیال کے مطابق یہ ایسا ہے نہیں مسلمان ایک عرب کی تعداد میں ہیں ان کے بے شمار مدارس ہیں ان کے علماء ہیں یہ چیز اس طرح زیر بیس ہے لیکن جو اس پر برکزی موضوع اور مرکزی پیغام ہے تو اس میں کیا افتلاع ہے یعنی میری زبان سے آپ نے سنایا کہ نہیں اب نماز اٹھا لی گئی ہے اب روضہ رکھنا قطب ہو گیا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں جبریل امین نے آ کر خلاصے کے طور پر دین کے احکام تفہیم کی اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں مجھے ایک شخص بتا دیجئے ماضی میں حال میں کہ جو ان معاملات میں ایک پلاف ہے یہ علماء بیٹھے میں بتا دیں کیا ایک پلاف دیووندیوں میں کیا ہے بریلویوں میں کیا ہے ایل حدیث میں کیا ایک پلاف یہ صرف زاویہ نظر ہے دیکھنے کا کیونکہ نام بہت مل جاتے ہیں ایل حدیث دیووندی بریلوی فلاں اور فلاں کوئی ایک خلافات ہے اگر سر اسی سے متعلق سوال ہے کہ آج ایک تو ہے جو آج کا آدمی ہے مربر معاشرے کا اس پچھاتا ہے کہ مذہب ریشنلائز ہوگا آپ اس میں بڑی صحیح رہنوائی کر رہے ہیں کوئی پر کھول آگی لعنت ہوگر میں مذہب کو ریشنلائز میری راہ ہے لیکن اس کے ساتھ ایک ایسا تفنن نہیں جا میں اس کو اپنے لئے ایک بڑی گالی سمجھ مجھے تو باہر سے لگتا ہے کہ آپ ریشنلائز کر رہے ہیں یہ میری راہ ہے آپ میرے اندر آج میں آپ کو بتاؤں میں کیا کر رہا میرا سوا ہے اس کے علاوہ میری ساری پیدائی تعلیم مغربی فکر کی ہوئی یہاں اس وقت جو مذہبی لوگ ہیں جو فلسفے اور اس طرح کی چیزوں سے اشتغال رکھتے ہیں انہوں نے اپنے طور پر فلسفہ پڑھا ہوگا میں نے فلسفہ اپنے زمانے کے بہترین علماء سے گورنمنٹ کاللج میں پڑا ہے اس کے امتحانات بھی یہ لیکن میں کبھی ذکر اس لیے کہ میرے میرے آج کہنا ہوئی یہ ہے کہ مذہب اپنے فکر خلسفے اور اپنی شریعت کے لحاظ سے اپنا استدلال اتنا قوی رکھتا ہے کہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ دوسروں کی تردید کر کے سائنسی شعور بھی مسلمانوں کے ہاں بھی ریجولی مصور بھی 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 اس کے اندر آج کا یہ یہ انسان ہے وہ اس کی روحانی ضرورتیں بھی ہیں وہ شاید مذہب اس کی پوری نہیں کرتا ایک سو الپس والے سے شاید اس کے پیچھے ایک یہ فکر ہو تو اس مذہب لگ رہا ہے کہ یہ سائنسی شعور جو تیزی سے بڑھ روحانی ضرورت تو ہے اس کو کوڈ نہیں چاہیے اخلاقی کوڈ نہیں چاہیے دنگی روحانی ضرورت ہے میرا خیال ہے کہ سب کی پرکٹیس کے اندر ایک اس کی روحانی ضرورت ہے جو اس آج کے سائنس کے شعور کے آج زندگی نہیں مذہب کا موضوع موت اللہ کے پیغمبر جو اپنا کام بتاتے ہیں وہ موت کے حادثے کے بعد جو کچھ ہونے والا اس کے بارے میں خبردار کرنا ہے اللہ کے پیغمبر یہ منادی کرنے کے لیے آئے اس لیے مذہب کی ریلیونس اس دن ختم ہو جائے گی جس دن آپ موت پر قابو پالے زندگی ختم ہو رہی ہے یا نہیں اگر ختم نہیں ہو رہی پھر مجھے ایک نئی دنیا میں اٹھنا ہے اگر مجھے اٹھنا ہے تو وہاں مجھے اتصاب کے لیے پیش ہونا ہے اس اتصاب کی بنیاد کیا ہے کیا پوچھا جانا ہے مجھ سے کیا مطالبہ تھا یہ وہ موضوع ہے جس مذہب کے ہاں دنیا دنیا کے معاملات اس اپنے اصل مقصد کے حوالے سے دیرے بیس آتی مجھے خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے مجھے قرآن نے بتایا گیا ہے کہ وہاں خدای انتخاب تذکیہ کی بنیاد پر ہوگا تم نے اپنے آپ کو کتنا پاکیزہ بنا کے رکھا اس دنیا کی زندگی میں وہ پاکیزگی ہے جس کے لیے مذہب ادائد دیتا میری گزارش یہ ہے کہ ہمارا جدید تعلیم یافتہ تب کا یہ پہلے جان لے کہ مذہب کس لیے ہے اس کا مقصد کیا ہے یوں نہیں ہے کہ دنیا میں معاشی مسئلے کو حل کرنے کے لیے فلاں مفکر یہ کہتا ہے مذہب یہ کہتا ہے سیاسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے فلاں مفکر یا مفکرین یہ کہتا ہے مذہب کا موضوع یہ ہے اس لیے میں وہ روحانی ضرورت جو ہے نہیں میرے اس مسئلے کی ضرورت ہے روحانی ضرورت بھی اصل میں ایک تعلیم مجھ کو خلا کی کتاب نے دی میری اپنی کتاب جو میزان ہے اس میں اپنی نکتہ نظر سے مذہب کو جیسے سمجھا بیان کیا ہے اس کے خاتمے پر میں نے یہ لکھا ہے کہ مذہب کو فلسفہ و تصوف و فقہ و کلام کی ہر آمیزش سے پاک کر بیان کر مذہب کا موضوع یہ قیامت آنے والی ہے وہ دن آنے والا ہے کہ میری زندگی میری زندگی کے ہنگامیں میری تہذیبیں میری دنیا ان سب پر موت کا سور پھونکا جانے والا ہے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی ہے لیکن ایسٹر فسکس تو کہتی قیامت تو برپا برپا ہے اب آپ نے ٹھیک سوال کیا تو ہمارے اور آپ کے درمیان بحث نہیں اب ٹھیک بوضوع متین ہو باقی رہے گئی یہ دنیا کیا ہے اس کو ریشنلائز کرنا یہ کرنا یہ میرا بوضوع نہیں میں ابھی امریکہ میں پوچھا یہاں صورتحل یہ ہے پورے امریکہ میں حال میں میں ایک کیا ہے وہ حلال گوشت مسئلہ نمبر ایک حلال گوشت امام شافی اہل کتاب کا زبیعہ کرن اول میں حلال کر چکے شوافے کا مذہب ہمارے شوافے بھونتے ہیں اردو میں تعلید کے لحاظ سے شافیہ ہی کہنا چاہیے تو وہ عام ہے مجھے اگر مذہب کو ریشنلائز کرنا تھا تو امام شافی میری کشت پر کھڑے پہلے تو یہ کام کر رہا بڑا مسئلہ در پیش ہے بچے کہ رہے جن کے والدان کش کنٹرون رکھتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی آج تک میکنون نہیں کھایا خدا نہیں کیا خدا کے لئے کر دیجئے اس کو بڑا 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 ایس بڑا بڑا ایک تو یہ کہ سور آل امروان کے آغاز مرزا صاحب کی آیات مرتبامات اور متشابحات میں سیکھتا مرتبامات مرتبامات کا ایک معاملہ جن کو مل کتاب سکھا گیا جو متشابحات ہیں میں بعض لوگوں کے دو قسم کی جو اللہ 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 نے مران کی ایک وہ ہیں جو اتباع قابل اور اتباع فکم کی تختیار جاتے ہیں تو یہ روایہ بتاتا ہے کہ گیا مرتبعات کے اندر انسوا قابل کی انجائش حال موجود ہے اور اسری بات کتی دلالت کے مسئلے کے ساتھ مطالب کرتے روی پوچھنا چونگا کہ یہ مسئلہ ہے اس جو دلالت کا مسئلہ ہے اصول تفسیر کے پہلے اس کا اطلاقی اور عملی خائدہ کیا ہے ہمیں کیونکہ اصول فکر میں بھی ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر ہنسیہ کیا جو دلالات کی چاہتے اس میں بتائی جاتی دلالت کے اندر اگر ہم چلے جائیں تو وہاں بھی ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک معنی لفظ ہے اس میں ایک بنیادی بات بھی آپ نے فرمائی متشابہات متشابہات میں تعویر اور چیز ہیں معنی اور چیز ہیں میں نے اس پر لکھا بھی ہے لیکن مخصر توضیح کر دیتا ہوں تاکہ آگے کے مسئلے میں کوئی خلطے مبس پیادل ہو دنیا میں جب بھی کوئی زبان وجود میں آتی ہے تو یا کوئی شیعہ ہوتی ہے یا عمل ہوتا ہے جس کو آپ نام دیتے ہیں یا اس عمل کے بارے میں اور شیعہ کے بارے میں کوئی تصور وجود میں آجاتے ہے ورنہ زبان جس وقت اللہ تعالی ہمیں ہدایت دیتے ہیں حقائق بیان کرتے ہیں ہمیں حکم دیتے ہیں شریعت بیان کرتے ہیں یہ ساری بہتما ہوئی لیکن جیسے میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں ارز کیا مذہب کا تو بنیادی موضوع قیامت ہے ایک نابیدہ عالم جو وجود میں آجانا ہے پس منظر کے لحاظ سے بھی وہ مجھے بتاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اس خالق نے اس دنیا کی اپدا کی اس وقت بھی ایک عالم تھا جو اب میرے سامنے نہیں اس کی پدا سے بھی پہلے عوالم رہے ہوں گے جو میرے سامنے نہیں بعض اوقات ہدایت کی ضرورت کے تحت ان عوالم کا ذکر کرنا پڑ جاتا ہے قرآن نے کیا مثلا مجند کی تصویر کھینچے گا دوزخ کی تصویر کھینچے گا وہ اس دنیا کی بات کرے گا جب آدم وحوہ وجود میں آرہے تھے تو یہ جو نادیدہ عالم ہے جس کے لیے الفاظ اور تعبیرات میرے پاس موجود نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ الہامی طور پر نئے الفاظ و تعبیرات پہلے میرے ذہن میں ڈال دیا جائیں پھر اللہ تعالی مجھ سے کلام کرے تو جب اس نادیدہ عالم کے بارے خواہ ماضی سے متعلق ہو خواہ مستقبل سے متعلق خواہ حال اللہ تعالی گفتگو فرماتے ہیں تو وہاں میری ضرورت ہے میری اخراج مخاطب کی کہ مجھے وہ بات سمجھانے کے تشبیع کا اسلوم اختیار کیا گیا بہت سادہ سی مثال یہ جو بجلی کے کمکمے ہے اس وقت میں ان کے لئے دس الفاظ اس وقت بول سکتا ہوں ایک ایک کا الگ الگ نام وجود میں آگیا ہے کمپیوٹر ہے اس کے آج اجزاء کے نام میرے بچوں کو بھی معلوم ہے لیکن اگر اس کے وجود میں آنے سے پہلے دو سو سال پہلے کوئی آدمی بیان کرتا تو اسے موجود چیزوں سے الفاظ اٹھا کے تشبیع کے طریقے پر مجھے اس مستقبل سے آگا کرنا پڑ اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ایسے ہی میں سمجھانے کیلئے بات ارز کر رہا ہوں غالباً یہ کہنا پڑتا کہ ایسے دیئے جلیں گے ان میں تیل نہیں ڈالنا پڑ کیونکہ دیئے کا لفظ موجود تھا جلنے کی تعبیر سے لوگ واقف تھے اور تیل سے دیئے جلتے تھے نہیں ڈالنے سے ایک تصویر سامنے آسکتی تو نادیدہ عالم کو قرآن مجید اس 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 کو قرآن نے متشابیہات کہا ہے ان کے معنی کے سمجھنے میں کوئی ادنہ درجے کی دکت نہیں ہوتی یہ قرآن نے کہا بھی نہیں کہ ان کے معنی اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ ریز دیکھا ہے لفظ بازے معنی بازے کوئی ادنہ درجے کا بھی اختلاف نہیں کسی نے ترجمہ کرنے میں کوئی دکت نہیں محسوس کی وہ گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کے سجدہ کرنے کا مصداق کیا تھا یہ اس کی حقیقت حدیث حصل میں خواب کی حقیقت ہے بادشاہ نے خواب دیکھا وہ جن الفاظ میں بیان ہو ہے ان کے معنی سمجھنے میں کوئی دکت نہیں سات دبلی گائیں سات بوٹی گائیں یا بالیاں ہیں یہ سب بلکل باروف انفاظ ہیں میں بھی ان کے معنی سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھتے اس سے مراد کیا تھی مصناق کیا تھی یہ چیز ہے جس کو تعویل کہا جاتا ہے قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہا کہ معنی سمجھنے میں جگت ہوتی ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ دو رویہ پیدا ہو جاتے معنی پر اکتفا کر یہ کہنا کہ اس کی حقیقت کو خدا کے سفرد کرتا ہوں یعنی میری سمجھ میں یہ بات آگئی کہ اللہ کی نعمتیں ہوں گی وہ مجھے ملیں گی کس شکل میں ہوں گا جب قرآن کہتا ہے کہ شاید دودھ کی نہریں بہریں ہوں گی تو کیا ایسی نہریں ہوں گی جو ہم فاروریز نگال لیتے ہیں یا ان کی کوئی حقیقت اور ہوگی تو قریب ترین جو تعبیر ہو سکتی تھی وہ قرآن نے استعمال کر بتا دیا ان الفاظ کے معنی سمجھ میں مجھے کوئی دکت نہیں ان کی حقیقت میں یہاں نہیں جان سکتا قرآن نے کہا جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے وہ ان تعبیل کے درکہ ہو جاتے ان کی تعبیل کے درکہ ہو جاتے حقیقت معلوم ہونی چاہیے یہ رویہ ہے جس کو کنڈن کیا گیا اس لئے اس کا دلالت الفاظ یا لفظ کی دلالت یا اس کے معنی سے کوئی تعلق نہیں یہاں جس چیز کی نفی کی گئی ہے یا یہ کہا گیا ہے اس کی حقیقت خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ جنت جب سامنے آئے گی تو کیا ہوگی میرے سامنے تو اس کی تصویر اس دنیا کی چیزوں کو سامنے رکھ کے کھینچ دی گئی گئی میں اس کے معنی کو سمجھتا جنت اور دوزخت میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں نہ میرے ہوگی یہ اصل مزیر پیس پہلے میں اس پر چاہتا تھا کہ میرے نزدیک ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ تعویل کو معنی کے معنی میں لے کر بہت بڑا مسئلہ جائے اپنے لئے بھی اور قدا کی کتاب دوسری چیز یہ جو آپ نے پوچھا قطعیت دلانہ سے جو فرق پڑتا وہ یہ ہے کہ مجھے یہ اعتماد اور طاقت حاصل ہوتی ہے کہ میرے رب کی بات مجھ تک پہنچ گئی ہے اب اگر اس کو جاننے میں کوئی کوتائی ہونی تو میری طرف سے ہوگی وہ میری قلت علم سے ہوگی تو میں اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کر گئی وہ میری قلت تدبر سے ہے تو میں بار بار تدبر کروں گا اور رجوع کروں گا لیکن جس وقت مجھے یہ خبر مل جائے گی کہ نہیں تم پہنچ ہی نہیں سکتے میرا سارا حسنہ کرتا جائے میں پھر اسی سہرہ میں کھڑا ہو جاؤں جس میں بغیر غدم ولا کتاب منیر دنیا کھڑی پھر میری اقل حکومت کرے گی اس میں جو لوگ بحث کر رہے ہیں اند المتکلم اند المخاطق کبھی میری کسی تحریر میں گفتور میں یہ الفاظ آپ نے سنے میں نفس کلام پر بحث کر رہا یعنی کیا زبان میں یا اس کلام میں یا اس میڈیم میں جو اللہ نے مجھ تک اتنی بات پہنچانے کے لئے اختیار کیا ہے اس میں معنی کہ بلاد کی کامل صلاحیت ہے یا نہیں میں کہتا ہوں کامل صلاحیت ہے پوری قطیت سے معنی پہنچا دیئے گئے اب مجھے پانے کے لئے ادھر سے جدوجود کرنی میں اس اعتماد سے کھڑا ہو کر یہ جدوجود کروں گا کہ میرے رب کی بات پہنچ گئی اس میں پسند نہیں کرتا اس پر تبصرہ کرنا لیکن جو پورس بارٹر ریزم میں جو بڑے فلسکی پیدا ہوئے جنہوں نے ادبی تنقید ویجا دریدہ وغیرہ انہوں نے انہوں نے جن تحریروں کو موضوع بنایا ہم کتابیں دیکھئے وہ جتنی تحریروں کو موضوع بنا رہے ہیں وہ تحریر عدد کے نمونے غالب کا شعر بال کا شعر میر کا شعر دنیا میں جو تحریر وجود میں آتی ہے یا کلام وجود میں آتا ہے وہ اگر خسن اظہار کے لیے ہے تو اس میں ابلاغ اصلا مقصود نہیں میں کہتا ہوں کہ تحریر کے یا کلام کے وجود میں آنے کے دو اسباب ہوتے کہ ہم کام کرتے ہیں کام مقصد سے کیا جاتا ہے ایک تفریق کے لیے کیا جاتا کام تو ایک ہی ہوتا ہے تو کلام کے وجود میں آنے کہ خواہ وہ لکھ کر آئے یا بول کر آئے اس میں ایک میں مقصود ابلاغ ہوتا اور ایک میں مقصود محض اظہار ہوتا اظہار میں خسن اظہار دیکھا جاتا ہے تو شائر اس سے بحث نہیں کرتا کہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی اس نے اصل میں اپنی احساس کی شدت کو ایک جامع یا ایک پیرہن دیا اور خوبصورتی کے ساتھ آپ کو مسہور کر دیں واقعہ ایک آپ کی شاید علمی میں ہوگا آپ بہت صاحب مطالع شخص ہیں علامہ اقبال کا جو بال جبیل کے شروع میں شیئر ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادان پر کلام نرم نازق بے اثر اس کے محض بیان ہے اللہ میں نے جواب دیا کہ شاید کوئی سے دلچسپی نہیں ہوتی آپ جو مرد یہاں خسن اظہار مقصود ہے اس میں ان دو احتمالات کے باقی رہنے ہی بے خسن ہے لیکن جس وقت چیف جشن پاکستان فیصلہ لکھتے ہیں تو اس میں خسن اظہار کہ اگر احتمام ہو جائے عالی کریم جگہ پر تو کیا کہنے ہے لیکن اصلی مقصود ابلاغ ہو قرآن مجید عدب کا بے مثل نمون ہے قرآن مجید ایک شہپارہ عدب ہے لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ اس کا اصلی مقصود جو ابلاغ ہے وہ اس سے کبھی مجرور ہے وہ بات پہنچانے کے لئے ہے وہ کہتا اس کے مقابل میں جو کچھ ہے وہ ذن ہے یہ الحق ہے یہ فرقان ہے آپ یہ دیکھئے کہ جو کتابوں کے نظور کا بقصد بتایا ہے وہ کیا ہے وَانزَلَ مَا هُم الْكِتَاب لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فِي مَخْتَلَفُ فِي افتلاقات کا فیصلہ کرے گی یہ کتاب تو اس وجہ سے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ نفس کلام کے بارے میں زیادتی کرے گا وہ شخص جو اس بانی میں لے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں جو میں نے سمجھا ہے وہ کتائی ہو گیا میں تو ایک عاجز طالب علم ہوں میرا جو فہم ہے اس کی تقسیم ظنی اور کتائی میں نہیں ہوتی اس کے اختلاف کی وجہ کلام کی دلالت میں کوئی نقص نہیں یا اس میں کوئی ذنیت نہیں یا اس کے احتمالات نہیں ہیں اس کی وجہ یا میری قلت علم ہے یا میری قلت طلب ہے ایک امام حمید دین فرائی نے اس میں بھی ایک ظلم کیا جاتا ہے دنیا کا مسلمہ علمی طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں کوئی رائے سامنے آئی ہے اور پیش کرنے والا متفرد ہے اس رائے میں تو آپ کو حق ہے کہ اس کو موضوع بنائیں اس پر تنقید کریں لیکن اگر وہ پہلے سے بہت سے اہل علم کی رائے رہی ہے تو پھر ہمیشہ پہلے والوں کو سامنے لاکر تنقید کی ہے یعنی علمی میں آتے تھے میرے ہی ہاں تشریف رکھتے تھے ان کا عربی عدب کا بہت اچھا ذوق تھا اچھی زمان لکھتے بھی تھے میرا ان کے ساتھ بہت محبت کا قریبی تعلق گیا تھا انہیں میری بہت سی آرہ سے اختفاق تھا یہ غالباً پچاس سی 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 کی بات ہوگی فرقا فَلَوْلَا نَفْرَ مِن فِرْقَة مِن فِرْقَة اس کی میں نے ایک قابل کی اور اس کی بنیاد پر یہ بتایا کہ یہی آیت اصل میں اس مسلمان امت میں علماء کے وجود کا محقص ہے اور اس میں علماء کون ہونے چاہیئے علماء کو کیا کرنا ہے علماء کا کام ہے اس کام کا مقصد کیا ہے وہ پوری طرح قرآن نے بیان کر یہ بتا دیا ہے کہ سب لوگوں کو دین قالم نہیں بننا بلکہ فَلَوْلَا نَفْرَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِن هُمْ تَعِشَ یہ بتا دیا ہے کہ ان کو لِيُتَفَقْتَو فِرْدِين یعنی اندھر بتانے والے اُٹھ نہیں کھڑے ہو جانا چاہیے بلکہ دین کی سچی بصیرت پیدا کرنی ہے اور ان کا کام کیا ہے سیاست بازی نہیں لَيُن ذَرُو قَوْمُ اِذَارَ جَوْ الْاَيَم لَاللَّهُم جَا ذَرُون کے مقصد کو سامنے رکھ وہی جو دین کا مقصد آخرت بنا دی تو یہ میں نے جس زمانے میں لکھا تو انہوں نے اس پہ تنقیب لکھی اور تنقیب لکھی اور اس میں یہ بتایا کہ یہ جو بات ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ساری امت کو عالم نہیں بن جانا یا دعوت نہیں دینے کے لیے کھڑے ہو جانا یہ دعوت یہ بات چھیک نہیں ہے اور اس میں ایک ہے مفسرین کا گروہ جو اس کو جہاد سے متعلق کرتا ہے اس کو انہوں نے جان کیا وہ بیج دیا انہوں نے تحریل لکھ کے بجے بیج دی اس کو پڑھ لیں اور رکھ لیں کوئی ریسپونڈ نہیں کی میرے ان کے درمیان گفتگو ہوتی رہتی بہت سے انہوں نے شکایت ہوئی اس وقت وہ کینیڈا میں ہوتے سے واپس آئے انہوں نے کہا تو میں نے کہا اس تنقیب مجھ پر تھی نہیں اس لیے میں تو مکلف نہیں اس کے جواب نے انہوں نے کہا وہ کیسے یہی تعویل اس زمانے مولانا مینہ سے نسلائی نے کی یہی تعویل مولانا حبید بن ترائی نے کی یہی تعویل اور بہت سے اہلِ علم نے کی اس میں اس کاکسار کے اوپر کرم فرمائی کی کیا ضرورت تو قطید دلالہ کے معاملے میں میں یاز کر قطید دلالہ کے معاملے میں بھی یعنی ابن قیم کی پوری کتاب اس موضوع پر موجود ہے متلمین کے جواب میں سلفی فکر میں جو اس کا جواب دیا ہے وہ موجود ہے اس میں سب سے پہلے اس برد صغیر میں شاہ علی اللہ نے حجت اللہ پر بحث کی ہے اگرچہ ان الفاظ میں نہیں کی ایک کیوسرے طریقے سے کی ہے اس کو اسی طرح عنوان بنا کر امام حمید الدین فرائی نے جو اپنی کفاسیر کا مقدمہ لکھا ہے اس میں بیان کیا ہے اس کو قرآن کے طریقے دلانا ہے مالنا امین احسن اس لحیل لکھا یہ اس خاک ساری کی طرف ساری کوپوں کا رکھت ہو ہے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ جی شریف لانے کا بہت شکریہ روزار روز میں آپ نے تالیگرم کی قدر افضائی کی حاضر تو مجھے ہونا چاہیے آپ خدمت میں آپ لوگ تشریف لائے